میں بھارت کے پردھان منطری جی کو ہردے سے آباد کروں گا آج جن کے کاراں ایک دسمبر دوہزار بیس کو قانونی روپ سے ہم نے فارس رائی ٹیک لاغو کرنے کا قانون بنایا دوہزار انیس کے پہلے تو بھارت سرکار کے انیک قانونی حالاغوی نہیں ہوتے تھے اور یہاں کے جمہو کسمیر کے پرزاسن نے خاص طور سے فارس دیپارٹمنٹ اور ٹریبل افیر دیپارٹمنٹ نے مل کر کے یہ اسی سروع کی کہ ان سمدائیوں کے وقاس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے بیس ہیار کے آس پاس اپلیکے سنائی ہیں اس میں کچھ انڈیویجولز ہیں کچھ کمیونٹی کی ہیں آج آپ نے دیکھا کہ انیک لوگوں کو دیا گیا اور جو بھی اس کے لیے الیجبل ہیں انہیں نشیط روپ سے سمیہ سیما کے بھی تر جیسا ہمارے چیف سیکرٹی نے کہا کہ پچھتر دن میں یہ کام پورا کر لیا ہے یہ فارس رائٹ ایکٹ کے علاوہ بھی ان کے سکھا سواس اور ان کے وقاس کے لیے انہیں کی وجنائیں جمہو قسمیر پرساسن چلا رہا ہے اور مجھے سنتو سے اس بات کا ہے کہ اس سمدائی کو بھی مکہ دھارا سے جوڑنے میں ہم سفل ہوں گے دیکھئے لوگوں نے اکٹھے ہو کر بغیر کہہ ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سیلف سٹائلڈ اپنے آپ کو مجاہد کہنے والے دراصل بے حد بزدل پیچھے سے وار کرنے والے دہشتگرد ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہیں اور کشمیر کا عوام جو ہے وہ دہشتگردی کے بالکل ٹوٹل مکمل طور کے اوپر خلاف ہو گیا ہے یہ ایک اشارہ ہے ان بزدلوں کے لیے ان کے جو پیچھے ان کو سپورٹ دینے والے ہیں اور ان کو جہاں سے بھی جس ملک سے بھی ان کو سپورٹ آتی ہے ان کے لیے یہ اشارہ ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ یہی لوگ یہ پبلک ان کو اکھاڑ کے پھینک دے گی ہمیں اس وقت انہی پولیس والوں کو جن کو یہ مار رہے ہیں اس وقت یہ ان کے پاس جائیں گے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے یہ سنبھل جائیں ورنہ کشمیری عوام ایک ہو کر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا دیکھیں ہیں وہ منظر وہ ویڈیو جو دیکھا ہے جو سی سی ٹی وی کیمرہ میں قید ہے کہ اس سے بڑی بزدلانہ حرکت کیا ہو سکتی ہے ایک نہتہ پولیس آفیسر ہے اور پولیس آفیسر صرف اور صرف پبلک کی سیفٹی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا ہوتا اور یہ نہتہ پولیس والا اکیلا نکل رہا ہے پیچھے سے ایک بزدل آتا ہے اس کے سر کے اوپر پیچھے سے گولی مارتا ہے اگر اتنی دلیری تھی سامنے آتا ہے تو شاید نہتہ یہ جو سب انسپیکٹر ہے اس کے چھتھڑے اڑا دیتا اتنا ہمیں اپنے پولیس والوں پر بھروسہ ہے لیکن پیچھے سے بزدلانہ وار کر کے ایک نوجوان ہم نے ساتھ ہی اپنا کھویا ہے جو دیش کی سیوہ کے لیے جو لوگوں کی خدمت کے لیے بھرتی ہوا تھا ٹریننگ کر کے آیا تھا اس کے ماں باپ کے بھی کچھ سپنے تھے اس کے بھی کچھ سپنے ہوں گے ان سب چیزوں کو اس بزدل ٹروریس نے چکنا چور کیا نہ تو ایسے لوگوں کو کسی بھی مذہب کا جو بھی اس کا ماننے والا ہے ہمارا خدا ہے بھگوان ہے بائے گروہ ہے گارڈ ہے نہ تو وہاں سے معافی ملے گی نہ ہی سمائج سے معافی ملے گی پولیس ڈپارٹن مجھے یقین ہے میں ایکس پولیس مین ہوں مجھے یقین ہے کہ میرے جو پولیس کے اس وقت سرویس کرنے والے ساتھی ہیں وہ اس قاتل کو اس کے کفیر کردار تک اس کے انجام تک ضرور پہنچائیں گے اور جلدی پہنچائیں گے